اچھا جی یہ خوبصورت ہے بلکل کالا جانور اور کافی ہیوی ویٹ ہے تقریباً آٹھ نو منت سے زیادہ اس کے اندر گوشت ہوگا مالک بھی کھڑے میں بھجن کیا مانگ رہے ساڑھے چھے لاکھ روپے مانگ رہے ہیں دانتوں میں چھگا اسٹیلین نسل کا ہے اور یہ اس کے بلکل ساتھ ایک ہی بندے کی لوٹ ہے یہ اس کا کیا مانگ رہے ہو اچھا یہ ان بھائی کی نہیں ہے یہ جانور بھی بڑا پیارا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی اسی اسٹیلین نسل کا بڑے کوہان والا گوشت میں جانور کھڑا بھائی اس کا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو لالا اس کا ساڑھے دس لاکھ دانتوں میں کیا آئی ہے چار دانت کیوں بھائی ساڑھے دس لاکھ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ اس کا اتنا چار دانت ہے اور تین سال پالا ہے دیسی گی کھلایا ہے میوہ کھلایا ہے آہا دیسی گی دیسی گی اور میوہ کھلایا ہوتا تو بھائی جان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کروڑ روپے کا بھی مہنگا ہوتا صبح شام اس کو تیل پلاتے ہیں تیل پلاتے ہیں زبردست جی بھائی بھائی وہ والا چونہ لگا رہے ہیں جو کہ سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چونہ ہے اچھا چلو آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے جانور آئے میں کون سے نہیں آئے بھائے دیسی گھی کھلایا ہے بھائی بھائی اچھا یہاں پہ تھوڑے سے نا کاٹو مال آیا ہوا ہے اور بریڈر زیادہ تر بڑے ہوئے آئے میں اب یہ دیکھ لیں یہ بلکل سامنے سفید رنگ کا کھڑا ہوا ہے اسٹیلین فریزن جانور ہے کافی پیارا ہے یہ بھی لیکن یہ بریڈر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کا پوچھ لیتے ہیں بھائی جن دانتوں میں کیا یہ چوگا کیا مانگ رہو ایک پچھتر مانگ رہے ہیں جی چوگا جانور ہے وہاں پہ مجھے تھوڑا سا آگے سائیوال خوبصورت جانور نظر آیا ہے اس کا پوچھتے ہیں یہ بھی سائیوال خوبصورت ہے اس کے ساتھ بھی سائیوال کھڑے ہوئے ہیں کیا کیا مانگ رہو لالا دونوں کا ڈھائی لاکھ مانگ رہے ہیں بھائی ادھر شور تھوڑا زیادہ ہو رہا ہوگا پہلے اس کی آواز کم کروا دیتے ہیں ایک منٹ بھائی جان آواز تھوڑی کم کرنا آ 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 فائنل کیا کر رہو گے ایک دس میں لے جائے ایک دس میں اور اس کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے براؤن کلر کا تھوڑا سا گھما کے سائیڈ پر کر کے دکھاؤ خوبصورت ہے ناف جھالر میں بھی پیارا ہے اس کا کیا مانگ رہے ہو کھیر ہے چلو کمی پیشی کر دوگے اگر کوئی لیتا ہے ایک پندرہ کا کر دیں گے چلو فون نمبر بتاؤ اپنا 0305 773 704 فون نمبر بھائی نے بتا دیئے کمی پیشی کر لیں گے جانور پیارا ہے یہ سائیوال دیکھیں جھالر پیاری ہے خوبصورت ہے لیکن تھوڑا کمزور خوراک اس کو صحیح فٹ لگی نہیں ہوگی خوراک اگر خوراک اچھی لگی ہوگی ہوتی تو کافی بزن کیا ہوتا اب یہ چھوڑے چھوڑے بچے بھی کھڑنے میں ہیں یہ دیکھ لیں اور نظر تو میں دھڑا رہا ہوں کہ کوئی خوبصورت جانور نظر آ جائے یہ چھوڑے جانور بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ریٹ کا اندازہ ہو کیا کیا مانگ رہے ہو بھائی جن اس کا ایک دس مانگ رہے ہو اور بقایا کا کیا کیا مانگ رہے ہو چھوٹا پینسٹ کا بقایا یہ ستر ستر ہزار پیس کا مانگ رہے ہیں اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے ایک جانور جو ہے وہ پسند آیا ہے خوبصورت مجھے یہیں سے نظر آیا ہے یہ بھائی سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو بچڑی کا کیا مانگ رہے ہو پچانوے ہزار کھیری ہے کھیری ہے بچڑی اور پچانوے ہزار خوبصورت ہے خوبصورت ہے اور پچانوے ہزار پر مانگ رہے ہیں اگر کسی نے خرید نہیں ہوئی میں تو صرف مارکٹ ریٹ کا لوگوں کو اندازہ دلوا رہا ہوں اچھا پچانوے محسلہ کتنے رہے ہیں اس کے ستر پجتر ستر پجتر پچھو اسی جی خرید ہے کیا لگی خریدی کہاں سے تھی اسی جی اسی کی خریدی کون سی جگہ سے خریدی تھی بہاولپورس کے ساتھ خریدی تھی اسی کی بزنی تو ہے خوبصورت بھی ہے چلو اللہ پاک روزی دے اچھا ایک ابلگ پرنٹ خوبصورت ہے یہ بھی اس کا پوچھتے ہیں بھائی جن کیا مانگ رہے ہو اس والے جانور کا ایک تیس دانتوں میں گیا ہے ایک دانت نکل آیا ہوا ہے یعنی کہ دندہ ہو رہا ہے یہ جانور اور یہ والا جو سات والا کھڑا ہے کھیرا ہے کیا مانگ رہے اس کا ایک بیس یہ جانور بھی پیارا ہے ویسے اور ایک اور ساہی وال خوبصورت ابھی اس کا میرے خیال میں سودا چل رہا ہے پیارا جانور ہے اس کا پوچھ لیتے ہیں کیا مانگ رہے چاچا بھی لگے میں ہے وہ بھی ایک تیس ہے اچھا جی ایک تیس مانگ رہے ہیں اس کا بھی خوبصورت ہے جانور ناب چھالر گلائیاں جسم اچھا بنا ہوا ہے ایک تیس میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے ایک تیس زیادہ مانگ رہے ہیں یہ زیادہ زیادہ اگر کسی نے خریدا بھی صحیح نہ تو نوے نوے سے پچانوے کے درمیان میں کوئی خرید دے گا ایک اب ڈبا پرنٹ خوبصورت جانور کھڑا وہ اس کا پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں لالہ اس کا ایک ساٹھ کیا وجہ ہے ابلک ہے تو ایک ساٹھ کا ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا یہ ابلک ہے جی ایک ساٹھ دو من وزن گوشت بھی نہیں ہوگا اس کا اور ایک ساٹھ لینے والے دنڈا لے کے کھڑے میں ہیں بلکل ایسے ہی ہوگا کیونکہ ابلک پرنٹ ہے جی کہہ رہا ایک ساٹھ میں بھی لینے والے کھڑے میں ہیں اگر ایک ساٹھ میں لینے والے کھڑے ہیں تو بھائی نے دیا کیوں نہیں چلو بیسے بھی کیمرہ دیکھ کے نا تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ جی تھوڑا زیادہ بتاتے ہیں دس بیس ہزار یہ جانور بھی دیکھ لیں آپ یہ تو چھوٹے ہیں اچھا چلو آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت پیاری چیز جبکہ رومانی والی جو ہے نا وہ بھی نظر نہیں آرہی مجھے لاتیں آئیمی ہیں لاتوں کا مال تو یہ ساری چولستان کی لات ہے چولستانی مال ہے سارا کا سارا لاتوں کی ایک الگ سے ویڈیو بنا کے نا وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے چلیں جیسے ہی کوئی اب جانور اچھا قربانی والا ملتا تو ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں